بسم اللہ الرحمن الرحیم پنچنرز پلاتفورم ٹرولی چیک واشنگ بعض اناثر چیک واشنگ کے ذریعے خوام الناس سے فراڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں چیک واشنگ دراصل ایک قسم کا فراڈ ہے جس میں چیک کے اوپر لکھی ہوئی تحریر کو کیمیکلز سے مٹا کر نئے وصول کنندہ کے نام اور رقم سے تبدیل کر دیا جاتا ہے اور یہ کام اتنی صفائی سے کیا جاتا ہے کہ اس کا پتا چلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس فراڈ سے بچنے کے لیے کیا کیا حفاظتی تدابیر کرنی چاہیے آئے دیکھتے ہیں اپنے بینک سے نئی چیک بک وصول کرتے وقت ہمیشہ اس میں موجود چیکوں کی تعداد گل لیں اپنی چیک بک ہمیشہ لوک میں رکھیں اگر آپ کو معمولی سا بھی شبہ ہو کہ چیک یا چیک بک گم ہو گئے ہیں یا غلط ہاتھوں میں چلے گئے ہیں تو فوراً اپنے بینک کو پیمنٹ روکنے کی ہدایت کر دیں کسی کو اگر پیمنٹ کرنی ہے تو کروس چیک کے ذریعے کریں بیرر چیک کے ذریعے ادائیگی سے گریت کریں چیک لکھنے کے لیے ایسے کلم کا استعمال کریں جو آسانی سے ریموو نہ ہو سکے مثلاً بال پوائنٹ، مارکر وغیرہ پین کی سیاہی انک ریموور سے مٹ جاتی ہے اس لیے پین استعمال نہ کر چیک لکھتے وقت الفاظ کے درمیان جگہ نہ چھوڑیں تاکہ فراد کرنے والا کوئی لفظ یا عدد کا اضافہ نہ کر سکے پہلے سے دستخد شدہ چیک نہ رکھیں چیک لکھتے وقت چیک کی تفصیل ساتھ منسلک فولیوں پر بھی درج کریں اور وقتاً فوقتاً اس کو اپنی بینک سٹیٹمنٹ سے میچ بھی کرتے رہیں فرق کی صورت میں فوراً اپنے بینک سے رابطہ کریں اگر بزریہ ڈاک چیک بھیج رہے ہیں تو اس کو کراس کرنا مت بھولیں اور اگر آپ اپنا بینک اکاؤنٹ کلوز کروا رہے ہیں تو تمام چیکوں پر مجود دستخد والے حصے کو پھاڑ کر علیدہ کرنے کے بعد بینک کو واپس کریں